ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے جتنے بھی امبیاء اکرام دنیا میں آئے ان کی امتوں کو اپنے امبیاء سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا کیا کہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم بشر ہو اصحاب یاسین کو دیکھو وہ گئے انہوں نے کہا ہے تم لوگ کون ہو بڑے نبی ہیں تم ہماری طرح ایک بشر ہو اور جو بشر ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں پہلے کیا بولتے تھے بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دونوں عقیدوں کے درمیان ایک چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ نبی کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے نیچرل نہیں ہونا چاہیے اللہ فرما رہا ہے نیچرل ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے سپر نیچرل نہیں ہوتا اور تمام انبیاء اکرام کے تعلق سے ان کی امتوں کا یہی پرابلم رہا ہے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے پہلے یہ کہتے تھے یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دلیل یہ دی گئی اہلِ حدیثوں کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اب یہ مولوی کیا کہتا ہے یہ تحریف دیکھو کہتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو کہ تمہاری طرح میں انسان نہیں یہ کھلی تحریف نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے تو بچ نکلے بیٹا یہاں سے تم بیٹا بچ نکلے تعویل کر کے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ بات کس سے کہہ دو کافروں سے کہہ دو ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ پھج جاؤ گے بیٹا شاید تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی اب قاسمی پڑھ لے جا رہا ہے وہ حدیث وہاں سے تو بچ نکلے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کی نہیں سمجھا جا سکتا ورنہ قرآن بازی چاہتفال بن جائے گا جس طریقے سے چاہے آدمی قرآن سے کھیلے یہ دیکھو کہ تمہاری طرح بشر ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَ بَشَرُمْ بِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کفار کی بات ہے اب میں حدیث پڑھ دوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں میں تمہاری طرح اچھا اور پھر ایک تعارض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے حدیث اسراء مَارْ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْنَقَسَقَا لَيْبْرَاهِيمُ وَالْوَحْمُ مِنِّي فَقِيلَ اَزِيدَ یا رسول اللہ اَزِيدَ فِي صَلَّىٰ تِشَئِئُن فَقَال اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنسَقَمَا تَنْسَؤُنْ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلِيَسُّ سَجَدَتَئِنِ وَهُوَ جَالِسُونَ سُمَّتَ حَبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ وَلَيْهِ صَلَّىٰ وَلَيْهِ صَلَّىٰم رابی کو وہم ہوا آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے تاکہ کیا ہوا تاکہ اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت لگتا ہے پانچ رکعت پڑھا دی کہا نئے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مُخَاتَف صحابہیں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں تمہاری طرح میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو یا بشریت کا خاصہ بتائے گیا جیسے انسان بھولتا ہے ویسے نبی بھی بھولتا ہے دیکھو یہاں انسا کما تنسون اور تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو بیٹھ کر کے دو سجدے کر لیں پھر سلام پھیر دے اور نبی نے ایسا ہی کیا دیکھئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں لیادہ کوئی تعبیل اور چلنے والی نہیں ہے ایک اعتراض بندے نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے مثل ہو اب دیکھو یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی آدمی ہے کہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب الصلاح اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ بس چھٹی ہو گئی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے ارے آگے پڑھ کیا ہے بیک گراؤنڈ دیکھ کس طرح ذر میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب مت جا وانتم سکارہ جب تو حالت نشہ میں ہو اور ایک بیعت یاد رکھو کسی بات کو سیاق سے کاٹ کر کانٹیکسٹ سے کاٹ کر اپنا مطلب تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پوری بات سامنے آنے کے بعد مطلب حل نہیں ہوتا یہاں تو اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب الصلاح کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ سیاق پورا کا پورا دیکھو وانتم سکارہ کہا گیا جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ یہ بات کہی گئی ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے نبی نے ایک دفعہ فرمایا ایوکم مسلی اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو تو بدایر ایسا لگتا ہے جیسے انما انا بشرم مسلکم سے یہ حدیث تکرا رہی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو اب اس کو سیاق سے کٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حد کر لیا اپنا اللو سیدھا کر لیا لیکن اللو سیدھا نہیں ہوا اللو سیدھا نہیں ہوا سیدھا کہتا ہوا آپ میں پھر ٹیڑا کر دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سوم وصال مت رکھو یہ پس منظر ہے اس کا سوم وصال کا مطلب کیا کانٹینیو بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا یہ سوم وصال ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے آج روزہ رکھا کل ایسے پرسم روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا روزہ رکھتا سوم دعودی کا حکمہ آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ کانٹینیو بس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ مسلسل کئی مہینوں تک بغیرہ اس کو سوم وصال کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سوم وصال نہ رکھو کانٹینیو روزہ مت رکھو تو صحابے کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاسِلُو اے اللہ کے رسول آپ تو سوم وصال رکھتے مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے اور اس کے لئے ہمیں منع کر رہے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیوکو مسلی چاہ تم میری طرح ہو میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے یہ دیکھئے یہ نبی کا خاص سا بیان کیا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا یہ خصوصیت ہے نبی کی اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے جہاں تک بشریت کی بات ہے بشریت میں سب شریک ہیں یہاں خصوصیت کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے کیسا اس نے اپنا علو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کیسا میں نے اس کی چونچ پکڑ لی ہے